اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِقِونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعریف اس پربردگارِ عالم کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس اللہ کے گھر میں حاصر ہیں وہ ذات تنہا ہے بہت بڑا عالی شان ہے اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے درود ہو سلام ہو عبداللہ کے بیٹے حسن و حسین کی نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھیوں کی فرمائش کہ نماز کے عنوان پر درس دینا ہے نماز میرے ساتھیوں مومن کی میراج ہے ہاں مومن کی میراج ہے اور نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز ہی وہ عمل ہے کہ اللہ پاک اس نماز کی برکت سے بندے کے گناہوں کو خطاہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ نے بندے کو پیدا کیا اور یہ بتایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اور مقصد بتایا رب کائنات نے کہ صرف اور صرف اپنی عبادت کیلئے نماز کیوں ہے نماز فرض ہے اور اس نماز کے ذریعے سے ہمارے آپ کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں جان کر بھول کر جی بھول کر کسی بھی طرح سے گناہ سغیرہ جو ہوتے چلتے ہیں رب کائنات اس نماز کی برکت سے ان گناہوں کو میٹتا چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں بارگاہِ الٰہی میں عملوں کی پیشی ہوتی ہے عملوں کی پیشی ہوتی ہے رب کائنات سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اور جب پوچھتا ہے تو امت محمدیہ کو معلوم پڑا بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کائنات پوچھتا ہے قائفہ ترک تم عبادی اے فرشتو یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے فرشت پربردگار یہ عالم کو جواب دیتے ہیں فَيَقُولُونَ تَرَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ وَآَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ اے میرے پربردگار جب ہم تیرے بندوں کو چھوڑ کر آ رہے تھے اس وقت ہم ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑے آئے ہیں وہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے اندازہ لگائیں مسلمانوں یہ نماز ہے جو بارگاہ الہی میں پہنچائی جا رہی ہے عملوں کی پیشی ہوتی ہے آقا اے دو جہاں نے فرمایا فرشت کہہ رہے ہیں تیرے بندوں کو جب ہم چھوڑ کر آ رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے وَآَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یہ نمازی یہ مومن کی فضیلت ہے نماز کے ہیلے سے نماز کے ذریعہ سے بے نمازی اس میں شامل نہیں ہے آپ فیصلہ کریں فرشتے جو ہے آمال لے جا رہے ہیں تو جنت کیا حق دار کون بن رہا ہے نمازی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں اِنَّ الْمُسَلِّيُّ نَاجِي رَبَّهُ اللہ کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے اپنے رفض مناجات کرتا ہے بندے سے رب کی ڈائریکٹ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے میرے دوست اور بزرگوں میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی نسائی شریف کے حدیث ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 166 کتاب السلح کے اندر موجود ہے اللہ اکباق فرر فرش تو پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس آل میں چھوڑ کر آئے ہو اے پربردگارِ عالم تیرے بندوں کو جب ہم چھوڑ کر آ رہے تھے تب ہوں نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے جی اس لئے نماز کا احتمام کرو بندہ جب نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا نبی اکرم نے اس بات کو اچھی طرح سے سن لو سا پانچوں نمازیں اور اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے لئے آسانیاں بتائیں جب تم پانچ نمازیں ادا کرتے ہو رات اور دن میں ملا کر اس کے بیش میں گناہ سغیرہ جو ہوتے ہیں ایک نماز سے ادا کرتے ہو ماللہ تم نے زہر کی نماز ادا کری اس بیش میں عصر سے پہلے پہلے کوئی گناہ بھول چوک میں ہو گیا یا قصدن ہو گیا گناہ سغیرہ عصر کی نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر عصر کے بعد میں گناہ ہو گیا تو پربردگارِ عالم تمہارے مغرب کی نماز پڑھنے سے اس کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے ایسے پانچوں نمازوں کو بندہ ادا کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ سغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں نبی نے فرمایا والجمعاتی الالجمعاتی آپ نے فرمایا ایک ہفتے کے اندر اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک میرے امتی سے چھوٹے چھوٹے گناہ سغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں جمعہ کی برکت سے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پیارے نبی پر درود ہو سلام ہو ہم آپ نے جو ہے پوری سال کا ہم کو حل بتایا ہے پانچوں نمازیں اس کے بیچ میں گناہ ہوتے ہیں روج مرہ وہ ختم کر دیے جاتے ہیں نماز کی برکت سے اور میرے دوست اور بزرگوں اور ہفتے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ جمعہ سے جمعہ تک مٹا دیے جاتے ہیں پوری سال بندہ گزارتا ہے ایسے ہی اس سے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں بھول کر بھی جان کر بھی گناہ صغیرہ شرط یہ ہے گناہ کبیرہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے اے میرے پربردگار آج کے بعد میں فلا گناہ نہیں کروں گا تو پربردگارِ عالم معاف کرنے والا ہے وہ جالتا ہے آدم کے بیٹا خطاکار ہے اس سے چلتے پھرتے اڑتے پھرتے لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اور میں پربردگارِ عالم میں کریم ہوں رحیم ہوں غفور ہوں لہٰذا اپنے بندے کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں کیونکہ جب گناہ ہو تو اس کے اوپر بندے کو نیکی کر لینا چاہیے نیکی اس کے گناہوں کو میٹ دیتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی مسجد نبی میں نماز کے لیے جا رہے ہیں صحابی جا رہے ہیں راستے میں ایک لڑکی چلی آ رہی تھی ان کا نفس بھڑک گیا شیطان نے ورگلا دیا ان کا نفس بھڑک گیا انہوں نے دیکھا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس لڑکی کے سر کو پکڑا اس لڑکی کے سر کو پکڑا اور اس کا بوسہ دے دیا اس کو چوم لیا اللہ کے نبی جو میرے بھائی اللہ کے نبی کے صحابی پھر نماز کے لیے چل لیے نماز کے لیے نکلے ہیں پچھتابہ ہونے لگا ہائے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی میں نے گناہ کا کام کر لیا مسجد میں پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے کوئی گوھر نہیں فرمایا دوبارہ آواز بلند کرتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے اب بلال کھڑے ہوتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے معزن نے اقامت شروع کر دی اب تکبیر ہونے لگی سب بندی ہونے لگی سب نے نماز ادا کی امام کائنات نماز پڑھائی وہ صحابی سلام پھرنے کے بعد پھر آواز بلند کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے آقا نے اس کی طرف غور فرمایا اور یہ نہیں پوچھا کیا گناہ ہو گیا ہے پہلے بھی تُو نے آواز بلند کی پھر آواز بلند کر رہا ہے بلکہ نبی نے پوچھا کیا تُو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے یا نہیں کہاں نماز پڑھی ہے نبی میں جانتی ہے ہاں نماز پڑھی ہے کہاں کہاں پڑھی ہے رب کائنات نے تیرے گناہ کے تعلق سے میرے اوپر ابھی ابھی آیت شریف انازل فرمائیے ان الحسناتی یزخبن السیئات بے شک نے کی گناہوں کو میٹ دیتی ہے اللہ کے بندے تُو نے نماز پڑھی ہے تیری نماز کی برکت سے پربردگارِ عالم نے تجھے بشارت دی ہے میں تجھے بشارت دیتا ہوں یہ خوشخبری آئی ہے نماز کی برکت سے تیرا گناہ میٹ دیا گیا ہے پوچھا نہیں کیا گناہ تھا اللہ اکبر اس لیے میرے دوست و بزرگو جو مسلمان نہ مسلمان ہیں نماز ہی نہ پڑھیں تو آخر ان کے گناہ کیسے مٹیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار کے ساتھ سمجھایا اصحاب رسول سے سوال کرتے ہیں نبی کا تعلیم دینے کا سمجھانے کا انداز مثال دے کر بھی ہوتا تھا آپ نے پوچھا اے میرے صحابیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی کے دروازے پر تم میں سے کسی کے دروازے پر اگر پانی کی نہر بہ رہی ہے جی نہر بہ رہی ہے اور کوئی بندہ اس کے اندر یا تم لوگ پانچ بار اس میں غسل کرو پھر بھی کہ تمہارے بدن پر میل کو چیل باقی رہے گا کہا یا رسول اللہ پھر تو میل باقی نہیں رہے گا پانچ بار 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 نہانا کہا کہ بالکل یہی مثال نمازی کی ہے اور اس کے گناہوں کی ہے جب اللہ کا بندہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے پربردگار عالم اس نماز کی برکت سے اس کی خطاؤں کو اس کے گناہوں کو میٹ دیتا میٹ دیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقَالَ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ هَبِتَ عَمَلُوْ فرمایا گیا جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا ایمان کے ساتھ کفر کرے گا فرمایا گیا اس کے عمل برباد ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان اور کفر کا ساتھ نہیں ہے ایمان کے ساتھ جو شخص کفر کرے گا تو اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُ اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں ایسا انسان خسارہ پانے والا ہوگا نمازی ہے تو نمازی جیسا ایمان بنا کے رکھے میرے دوست اور بزرگو آج کتنے نمازی ایسے ہیں ساٹھ ساٹھ سال کے ہو گئے ستر ستر سال کے ہو گئے کہتے ہیں بشون سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اببہ کے ساتھ انگلی پکڑ کر جاتے تھے لیکن ڈالی رکھنے کی توفق نہیں اس لیے نمازی نمازی سے جب لگتا ہے شہر پر سنت ہو ڈالی ہو اور سر پر ٹوپی ہو میرے دوست اور بزرگو ہمارے نبی نے جو ہے ٹوپی بھی لگائی ہے امامہ شریف بھی باندھا ہے اس لیے جو ہے نمازی جو ہے نماز اس کا حولیہ جو ہے نمازی جیسا ہونا چاہیے کتنے نمازی ایسے ہیں نماز پڑھتے وقت جو ہے اپنا کپلہ ٹکھنے سے اونچا کر لیتے ہیں اور نماز پڑھی پھر سے کپلہ نیشہ کرا یعنی اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا کپلہ مرد کا ٹکھنے سے نیچہ ہے اس کے پاؤں دوزک کی آگ میں جلائے جائیں گے ہمیں فکر نہیں ہے بات نمازیوں کی چل رہی ہے اور مردوں کے لیے اول وقت ہے نمازوں کے تعلق سے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا ابزل ہے باقی نمازیں جو ہیں اول وقت آئیں ہیں کچھ لوگوں نے فتوہ دیا ہے اس بات کا کہ مرد حضرات جب نماز پڑھ لیں اس کے بعد میں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے جو وقت مردوں کا ہے وہی وقت عورتوں کا ہے میرے دوست اور بزرگو جو فتوہ جو سنایا جاتا ہے کتابوں میں شائع ہو رہا ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت جس نماز کا مردوں کے لیے بتایا ہے وہی وقت عورتوں کا بھی ہے اس لیے ہمیں نمازوں کا اتمام کرنا چاہیے اللہ رب کائنات اپنا پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد عمل سوالے کیے عمل سوالے کیے یہ قرآن مقدس بتا رہا ہے ایمان بھی لائے پھر اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد عمل سوالے کیے عمل سوالے کون سے بتا رہا ہے پروردگارِ عالم ڈائریکٹ اس نے تم کو نماز بتائی ہے وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ عمل سوالے اللہ پاک نے بتایا انہوں نے نماز کی پابندی کی زکاة کو ادا کیا لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا سباب اللہ کے نزدیک ہے زائے نہیں ہوگا جنہوں نے نماز کی پابندی کری زکاة کو ادا کیا ان کا سباب اللہ کے پاس ہے اور رب کائنات جب فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے والے ایمان بھی لائے ہیں اس کے اوپر عمل سوالے کیے عمل سوالے کون سے ہیں قرآن بتا رہا ہے رب کائنات بتا رہا ہے نماز کی پابندی کی زکاة کو ادا کیا ان کا سباب اللہ کے پاس ہے اور ان کو خوشکبری مزید یہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ مغموم ہوں گے اس لیے میرے دوست اور بزرگوں نماز بھی پھر ایسی پڑھنا چاہیے جیسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ بات میں سے بات آگئی کیا نماز کیسے پڑھنا ہے جی صحابہ کا زمانہ طابعین کا زمانہ طبع طابعین کا زمانہ آئمہ کا زمانہ بزرگان دین کا زمانہ نیسالحین کا زمانہ سب کے زمانے ہیں لیکن ہم کو نماز پڑھنی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے ہاں ہاں بات تو اچھی ہے کہ ہاں نبی کے مطابق ہی نماز پڑھنا چاہیے تو نبی کے مطابق کسونے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے حدیثیں غالبن صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہے کتاب الازان کے اندر موجود ہے اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اسلی کس سے صحابہ اکرام سے مالک بن حویرس صحابی رسولت نے کہا تھا جب وہ کئی دوستوں کے ساتھ میں تھے اے میرے صحابیوں اے میرے صحابیوں کئی دوستوں کے ساتھ وہ نبی کے پاس آئے اور کیا کہا نبی نے بیس راتیں مالک بن حویرس صحابی رسول اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے آیا ہوں بیس دن نماز دیکھی رات میں بھی دیکھی دن میں بھی دیکھی اور جب گھر جانے کا ارادہ کیا آقا نے فرمایا اب تم لوگ جانا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے کہا کہ سنو راستے میں وقت ہو جائے تو تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرنا اور دیکھو اپنے علاقے میں یہ راستے میں آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ایسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کر جا رہے ہو ایک اشارہ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کہا نماز ایسی پڑھنا جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہے نا یہ حدیث ہے آپ کی اب یہاں غور و فکر ہے اس بات کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی فرض نماز پڑھی تحجد پڑھی جنازہ پڑھی صلات الخوف پڑھی جو بھی آپ نے نماز پڑھی کوئی ماں کا لال دنیا میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے نماز بھی پڑھی ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو جی اللہ کے نبی کی سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اب نماز جنازہ ہے معنیٰ کے مغفرت کی دعا ہے لیکن نماز جنازہ بھی اس کو کہہ دیا جائے کوئی اس میں قباہت کی بات نہیں ہے جب نبی نے اپنی زندگی میں جنازے پڑھائے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کے رہبر بھی ہیں دین کے ذمہ دار ہیں علم رکھنا کے وابجود قرآن و سنت کا نظام ہونے کے وابجود پھر بھی جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس میں الحمد شریف نہیں پڑھتے کیوں ولے ہمارے نزدیک یوں ہے ہمارے مسئلہ کے نزدیک یوں ہے قیامت کے روز یہی چیز تمہارے لیے وابال جان بنیں گی ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں برابر بتاتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں جسلام سے بھی پڑھی ہیں اس میں بغیر الحمد کے آپ نے کوئی ایک نماز زندگی میں نہیں پڑھی اور آپ نے نمازوں کی کوئی ایک رقعد بھی آپ نے بغیر الحمد کے نہیں پڑھی ہاں اس لیے مومنوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ علم والے ہیں جب جنازہ آتا ہے تو ان کو الحمد شریف پڑھنا چاہیے اس کی چونچرہ نہیں ہے دلیل یہ ہے میرے آقا میرے رہبر میرے حادی میرے کمانڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ثابت ہے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی میرے دوست اور بزرگوں اور پربردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اُسْوَةٌ حَسَنَا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اے دنیا میں بسنے والوں بالخصوص مسلمانوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے پربردگار عالم جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا قیام ہمارا رکوع ہمارے سجود ہمارا تشہد ہماری نگاہ ہمارا سب کچھ جو ہے نماز کے اندر اَسْاَلَّهُ اَكْبَر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک نبی کی سنت یہ مطابق ہی ہونا چاہیے پربردگار عالم ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو افتلاف سے بچنے کی توفیق دے شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمارے قلبوں میں بارِ الہ کود کود کر اس بات کو بھر دے ہم جب تک زندہ رہیں گے جیسی نماز تیرے حبیب نے پڑھی ہے ویسی ہی نماز پڑھیں گے اور اس کو آگے ویسا ہی پہنچائیں گے جو میرے نبی نے بتایا بَلْ لِغُوْ عَنِّي وَلَوْ آَيَا اگر تمہیں کوئی ایک حدیث معلوم ہو یا ایک آیت معلوم ہو اس کو آگے پہنچاؤ میں نے اس حدیث کی روشنی میں جو آخری میں بیان کی ہے اس کے دائرے میں جو کچھ میرے پاس مختصر وقت تھا میں نے آپ کو دین کی بات پہنچائی پربردگارِ عالم پہلے مجھے اور میرے پیچھے پیچھے آپ بھائیوں کو بھی عمل کی تحفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام ہی پر زندہ رکھے جب تک زندہ رکھے نبی کی شریعت پر ہی زندہ رکھے جب تک زندہ رکھے نبی کی سنتوں کو اہمیت دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا کیا اللہ تعفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین السلام علیکم سلام علیکم